اے گائیز ویلکم بیک ٹو مانوہ جین تو آج میں دوبارہ سے لے کر آگا ہوں ایک نیا مانوہ یہ جو مانوہ ہے تو بہت ہی طرح لیٹس تو نہیں ہے پر میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بڑیا نہیں ہے یہ بہت ہی بڑیا مانوہ ہے اور تمہیں بہت ہی طرح مزا آنے والا ہے اس ویڈیو کے بعد اور تم کمیٹ میں ہنڈر پرسنٹ لکھنے والیوں کی یار ایک اور پارٹ چھیں ہیں ضرور سے اس ویڈیو کا تو میں ضرور لاؤں گا کیونکہ تم اگر اس پہ بہت اچھا سپورٹ دکھاؤ گے تب ہی تو چلیے شروع کرتے ہیں کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک بچے کو جس کا نام راج ہوتا ہے اور اس کی عمر 18 سال ہوتی ہے وہ کلاس روم میں سو رہا تھا اچانک سے اس کی آگ کھلتی ہے اور وہ سامنے دیکھتا ہے کہ کلاس کے سب ہی بچے اس کے اوپر ہس رہے ہیں اور کلاس ٹیچر جس کا نام شینگ ہوتا ہے وہ اس پہ چلا رہا ہوتا ہے چلان رکھتے ہوئے بتاتا ہے ٹیچر سینگ کہ اس کے فائنل اگزام سرو ہونے والے ہیں اور وہ شاید اپنی پڑھائی پہ کچھ زیادہ ہی ایفرٹس کو دکھا رہا ہے اسی لئے تو وہ دیکھو سکول میں سو رہا ہے جب وہ یہاں پڑھنا چاہیے تب وہ سو رہا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں جب سونا ہوگا تو شاید وہ پڑھتا ہوگا راج کے اوپر چلاتے ہوئے سے سمجھاتے ہیں کہ اسے جو ہے ماجلات کی پریکٹس کرتی رہنی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا ہیلتھ اسٹیٹس بڑھ جائے تھوڑا سا اگر وہ اپنے پریکٹس نہیں کرے گا تو اسے جو ہے کانسٹرکشن ورکر کا کام کرنا پڑے گا مجبوری میں اور اس کے لئے بھی آج کی ڈیٹ میں ہائر انہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جن کے پاس اچھا ہیلتھ اسٹیٹس ہو کانسٹرکشن ورکر بننے کے لئے اور دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس یہ سبھی کوالیفیکیشن نہیں ہے تو راج انہیں ییس میں آنسر دیتا ہے اور تب ہی جو ایک بچہ ہوتا ہے وہ راج کو سمجھاتا ہے کہ اسے جو ہے تھوڑا اور زیادہ سونا چاہیے جس سے وہ جو ہے اور بھی زیادہ جلدی اپنی فیملی کو گڑھے میں ڈال دے کیونکہ وہ جو ہے یہاں پر جب آیا تھا تب اس کا 0.7 تھا تھرڈ یئر کے اندر اور اب فورت یئر ختم ہونے کو آئی ہے اور ابھی بھی شاید اس کا ہیلتھ اسٹیٹس 0.7 ہی ہے تو شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو شاید گڑھے میں ڈال رہا ہے ان کا پیسہ اسے تھوڑا تو ایفر دکھانا چاہیے نا ایک اور بچہ جو ہوتا ایک کلاس روم میں وہ راج کو سمجھاتا ہے کہ اسے جو ہے اتنے چیزوں پر دیان نہیں دینا چاہیے اسے اپنے سونے پر دیان دینا چاہیے دس سال کے اندر تو آرام سے اس کا ہیلتھ اسٹیٹس پوائنٹ ہے 0.9 تک پہنچ جائے گا ایسا مزاق بنتے ہوئے اپنے کلاس روم میں دیکھ کر راج کو بہت ہی گندہ فیل ہو رہا ہوتا ہے پر وہ یہاں پر کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا ہوتا تب ہی دکھایا جاتا ہے جو ٹیچر سینگ ہوتے ہیں وہ سب ہی بچوں کو چپ کرواتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں تو ان سب اپنی سٹیڈیز پہ دیان دو اور ماشیل آرٹس پہ ایسے بچوں پہ دیان مت دو جن کے کریئر بلکل بھی بلکل گھڑے میں ہو ایسے بچوں سے دور رہا کرو دکھایا جاتا ہے ایک کچھ سمیں کے بعد کلاس ختم ہو جاتی ہے اور سب ہی بچے اپنے بیکس میں اپنی بکس کو رکھ رہے ہوتے ہیں اور یہی سیم چیز راج بھی کر رہا ہوتا ہے تاب ہی اس کے پاس اس کا ایک دوست ہے جس کا نام مینگ ہوتا ہے آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے رات میں کوئی بہت دراونہ سپنا دیکھا تھا جس کی وجہ تھے وہ جو ہے اس کلاس روم میں سو رہا تھا تاب ہی راج بتاتا ہے کہ تُو نے بلکل صحیح پکڑا میں نے رات میں ایک بہت دراونہ سپنا دیکھا تھا جس میں میرے پیچھے بہت سارے موسٹرز پڑے ہوئے ہیں اور وہ سب ہی مجھے مارنے کو دوڑ رہے ہیں اور مجھے ایک کچھ سمی کے بعد انہوں نے مار دیا ہے جیسے ہی میں نے یہ سپنا دیکھا تو میری آگ کھل گئی اور میں نے اپنے سٹیٹس کو چیک کیا تو مجھے معلوم پڑا کہ میرا ہیلتھ سٹیٹس 0.002% سے مائنس ہو گیا ہے اس چیز کو دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ پشتابہ ہوا کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹس کی میڈیسن پیلز میں اور ٹونک پیلز میں بہت سارے پیسہ کھرچ کروا چکا ہوں پہلے ہی اور اب میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں جو ہوں بہت جلدی اس لاشٹ ایئر تک 0.9 تک پوچھ سکوں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کروں تب ہی منگ راج کو سمجھاتا ہے کہ اسے جو ہے بلکل بھی ڈسپوائنٹنگ نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹس جیسی چیز بلکل بھی مائنے نہیں رکھتی ہیں کسی کے بھی کریئر میں بس اسے اپنا فوکس ایک چیز پر رکھنا ہوگا جس سے وہ جو ہے جو بھی اس کا گول ہے اسے چیپ کر لے گا اور پہلی بات ہم کون سے جینئس ہے جس کی مدد سے ہم جو ہے ہیرو بن جائیں گے یا پھر دنیا کے سیویر بن سکتے ہیں ہمارا رول بس اتنا یہ کہ ہم اس دنیا میں سروائیب کر سکیں اور دکھایا جاتا ہے مینگ راست سے پوچھتا ہے کیا وہ اس کے ساتھ گیم کھیلنے کے لئے چل رہا ہے کیونکہ اس نے ابھی ایک نیا گیم جو لانچ ہوا ہے فری فائر نام سے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے کیا وہ اس کے ساتھ سکوائر بنا کر کھیلے گا تب ہی راج جو ہوتا ہے منع کر دیتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے بس گھر جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کا موڈ بہت خراب ہو گیا اس کلاس روم میں اتنی انسلٹ ہونے کے بعد تب ہی مینگ جو ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ انسلٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تم جیسا سوچو گے ویسا تمہیں فیل ہوگا اب جیسے کی مجھے ہی لے لو میں سوچتا ہوں کہ میں جو ہوں ایک دن بہت بڑا گیمر بن جاؤں گا اور گیمر بننے کے بعد بہت پیسہ کماؤں گا اس چیز میں بھی بہت سارا پیسہ ہے تو میں اسی میں کیوں نہ دھیان دوں اور وہ جو ہے کیوں کھیلنا نہیں چاہتا ہے اس کے ساتھ فری فائر کچھ تو وضع ہوگی کس بات سے اس کا موڈ خراب ہو رکھا ہے تب ہی راج جو ہوتا ہے مینگ کو سمجھاتا ہے کہ اس کا کسی بھی طریقے سے موڈ خراب نہیں ہے بس وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے اپنے گھر جا کر بس سونا ہے اور سونا ہے اور سونا ہی ہے کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے رات میں بھی اور ابھی سکول میں بھی تب ہی ایک جو بچہ ہوتا ہے مینگ کو بولاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یار میری بات تو سن تو فری فائر ڈاؤنلوڈ کر چکا ہے نا مینگ اس سے کہتا ہے ہاں میں نے کر لیا ہے تو وہ کہتا ہے پرسن کی تو آجا میرے ساتھ سکوائر بنا کر ہم دونوں ساتھ میں کھیلیں گے فری فائر کو اس کے ساتھ مت کھیل کر نہیں کھیلنا چاہتا تو تب ہی مینگ اسے ایک سیکنڈ رکھنے کو بولتا ہے اور راج اسے کہتا ہے کہ وہ جو ہے چھپری کے ساتھ کھیلے کے لیے جا رہا ہے اور نیش ٹیم اس کے ساتھ ضرور سے کھیلے گا وہ ڈاؤنلوڈ کر کر فری فائر کو رکھ لے اپنے پی سی میں تب ہی راج جو ہوتا ہے اسے اوکے کرتا ہے اور دونوں ایک دوسری سے بائی کرتے ہیں اور چلے جاتی ہیں اور تھوڑے سمیں کے بعد ہمیں راج کو دکھایا جاتا ہے مارکٹ سٹریٹ پہ جہاں پر راج چل رہا تھا اور اپنے مو پر ہاتھ رکھ رکھا تھا اس نے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ جو ہے اسے یقین نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے ریکارنیٹیڈ ہو چکا ہے کہ نئی دنیا کے اندر اور اسے جو ہے یہاں پر ایک اقزام دینا ہوگا اور یہ اقزام جو ہے کسی بھی طریقے کا میس کا نہیں ہے نئی سائنس کا ہے تو اسے اتنے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے پر یہ جو اقزام ہے یہ ابھی بہت ہی زیادہ نیوز میں ٹاپ نیوز میں فیالا ہوا ہے بریکنگ نیوز ایک طریقے کی اس میں جو ہے سب ہی بچوں کے ریزلٹ جو ہے سب ہی طریقے سے اون لائن ٹیلی ویزن پر دکھائے جائیں گے اور یہاں دونے جائیں گے جینئس بچے جو اپنے کریئر میں کچھ اکھاڑ پائیں اور میں پہلے ہی بتا دوں یہ جو دنیا ہے میری پرانی دنیا کی طرح ہی ہے بس یہاں یہ ایک ڈیفرنٹ ہے وہ ہے یہ ماشیلات جیسی چیزیں اور انہی کا جو ہے ٹیسٹ ہوگا کچھ سمیں کے بعد اور اس ٹیسٹ میں جو بھی پاس ہوگا اسے ایک رینکنگ دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنی یونیورسٹی کو ڈھونڈ سکتا ہے کہ اچھی یونیورسٹی میں انرول کر سکتا ہے اور شاید وہ ایک ہنٹر بھی بن سکتا ہے بہت ہی مائنر ایج کے اندر اگر اسے کسی گرینڈ ماسٹر نے سیلیک کر لیا تو اور دکھایا جاتا ہے کہ ٹیلی ویزن بولے تو ایڈوٹائزمنٹ میں ایڈ چل دی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ماشیل آٹس کا جو کمپیڈیشن ہوگا بچوں کے بیچ میں وہ بہت ہی جلدی ہونے والا ہے اور اس سال کے نیو کومرس جینئس بچے جلدی ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اس چیز کو جب راج دیکھ رہا تھا تب ہی اس کے بغل میں ایک لڑکی جاتی ہے جس نے اپنے اوپر بہت سارے سامان کو اٹھا رکھا ہوتا ہے اور اس سے جو راج کو بتاتی ہے کہ اسے روڑ پہ بھی دیان دینا چاہیے ہر سامنے پل بورڈ پہ دیان نہیں دینا چاہیے ورنہ وہ جو ہے کسی گاڑی سے ٹکرا کر مر جائے گا اور دکھایا جاتا ہے راج جوتا اس لڑکی کی اتنی خطرناک پاورز کو دیکھ کر یقین نہیں کر پا رہا تک کہ ایک لڑکی کے پاس ایسی خطرناک پاورز بھی ہو سکتی ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سا ماشیل آرٹس کا کمال ہے اسے بھی بہت جلدی ماشیل آرٹس کو سیکھنا ہوگا ہمیں دکھایا جاتا ہے تھوڑے سمجھ کے بعد گسی راج کے اپارٹمنٹ میں جہاں پر اس کے فادر کو اس کی مدر جو تھی بینڈیج لگا رہی تھی اور اس کے فادر اس کی مدر سے کہتے ہیں کہ پلیس تھوڑا آرام سے لگاؤ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تب ہی راج کی مدر ان سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو اپنے دات سے اپنے موں کو بند کر لینا چاہیے جس سے تمہاری آواج کم نکلے گی اور تمہیں کم درد ہوگا تب ہی دکھایا جاتا ہے ان اتھی باتوں کے بیچ میں راج بھی اپنے گھر پر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر اس کی مدر اس سے ویلکم ہوم بیک بولتی ہیں اور دکھایا جاتا ہے راج کے فادر بولتے ہیں کہ مجھے پتا ہے تمہیں راج بیٹا بہت زیادہ بھوک لگی ہے اور تمہیں بہت جلدی کھانا چاہیے پر ابھی کھانا بنا نہیں ہے تو تم جو ایک ایپل لے لو اور یہی سیم چیز اس کی مدر بھی بولتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تمہاری چھوٹی بہن اور ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم دونوں آ جاؤ تب ہی ساتھ میں گرم گرم کھانا بنا کر تم لوگوں کو کھلائیں گے اور تب ہی دکھایا جاتا ہے راج جو ہوتا ہے وہ اوکے کرتا ہے اور اپنے ڈیڈ کے پیٹ کے نشانس کو اور چھوٹوں کو دیکھ کر ان سے بولتا ہے کیا فادر آپ جو یہاں پر بلڈ سرکولیٹنگ اپرانٹکس مشین کو نہیں لے سکتے کیونکہ اس کی مدد سے آپ کی ویٹیکل انرجی اور ساعتی میں بلڈ سپائک کو بہت ہی زیادہ ہیلپ ہوگی اور آپ کو ایک اچھا ایفیکٹ ملے گا لائک ہیلنگ ایفیکٹ جس سے آپ کے انجریز جو ہیں بہت جلدی ریکوور ہو جائیں گی اور میری کلاس میٹ کے پاس بھی اس کے گھر پر یہی سیم بلڈ سرکولیٹنگ مشین ہے جس کی مدد سے وہ بہت ہی جلدی اپنی انجریز کو ٹھیک کر لیتا ہے تب ہی راج کے فادر اسے سمجھاتے ہیں کہ اس کے فادر ابھی اتنے زیادہ کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ انہیں جو ہے اس طریقے کی مشین کے اوپر ڈیپینڈ ہونا ہوگا اپنی چوٹوں کو ختم کرنے کے لیے اسے بس اپنی سٹیڈی پر دھیان دینا چاہیے اور دکھایا جاتا ہے راج کے فادر اس کے سامنے دو پلز کی پاورڈر کی بوتل لے کالتے ہیں اور ان پلز پاورڈر کو دیکھ کر راج اپنے آپ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ یہ جو ہے بیل ون کلینک کی نئی ریکاورنگ پاورڈر والی پلز ہوتی ہیں اور یہ جو ان کی قیمت بیس ہجار ڈولر سوتی ہے اور اتنی مہنگے پاورڈر کو دیکھ کر راج اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے فادر نے اتنا زیادہ مہنگی پلز کو کیسے خرید لیا اور دکھایا جاتا ہے راج کی مدر راج کے فادر کے کندے پہ ہاتھ مارتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ تم نے تو بہت زیادہ امیزنگ کام کیا ہے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ تم جو اتنے زیادہ مہنگی پلز کو خرید سکو گے اپنے بچے کے لیے اور دکھایا جاتا ہے راج کی فادر اس کی راج کی مدر سے کہتی ہے کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارا آسوینڈ کوئی چوم ہوئے اب میں جو ہوں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں بس فیملی کی وجہ سے رکا ہوا ہوں تب ہی راج کی مدر ہا 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 میں جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلو ٹھیک ہے جب تم نے جو ہے میرے بچے کو بولے تو راج کو اتنا بڑا سپرائز دیا ہے تو میں تمہارے لئے ایک سپرائز دوں گی میرے سپر وائزن نے آج مجھے جو ہے بچا ہوا پاپ ہیڈ میٹ دیا تھا اور آج ہم جو ہے سیلیبریٹنگ موقعے پہ آج اسی کو بنا کر سیلیبریٹ کریں گے اور دکھایا جاتا ہے راج کے فادر اس سے بہت سوچتا ہے کہ اسے بہت ہی جلدی مارشل آٹس کو پریکٹس اور انہیں سیکھنا ہوگا جس سے وہ اپنی فیملی کو بہت ہی جلدی ایک اچھی لائف دے سکے انہی باتوں کے بیچ میں تب ہی راج کی جو مدر ہوتی ہیں اس سے پوچھ لیتی ہیں کہ اس کا ہیلتھ سٹیٹس پوائنٹ کتنے تک پوچھ گئے ہیں کیا وہ 0.85 تک پوچھ گئے ہیں اس چیز سے تک پوچھ گئی ہے اور بہت ہی جلدی وہ ہے فائنل ایئر کا اگزام دینے والی ہے اس کے ساتھ بس ہم لوگوں کو تمہاری چنتا ہے کہ تمہارا ہیلتھ سٹیٹس تھوڑا سا اور بڑھ جائے جس سے تم دونوں بھائی ایک ساتھ ہی ٹیسٹ کو دے سکو ورنہ تم جو ایک ایئر اور پیچھے ہو جاؤ گے تب ہی راج جو ہوتا ہے ہاں ہاں میں جواب دیتا ہے اور کہتا ہے لے کر بتاتا ہے کہ اسے جو ہے یہاں پر بوڈی ریکنسٹکشن ٹیکنیک کو سیکھنا ہوگا اور دکھایا جاتا ہے راج بتاتا ہے کہ اس بوڈی ریکنسٹکشن ٹیکنیک کو میں جو ہے ریڈیو جمناسٹک سے ہے اور ان کی بگننگ میں جو ہے چودہ سیٹس مارنے ہوتے ہیں جس کے بعد آپ بوڈی کی روٹیشن ایکسرسائز کر سکتے ہو دکھایا جاتا ہے راج جو ہے اسی طریقے کی تھوڑی ٹیکنیک کی جنکاری دیتا ہے اور بتانے لگتا ہے کہ اس کی یہ جو ٹیکنیک ہے وہ ایشین مارشل آرٹس مارشٹرس نے بنائی تھی جس میں جو ہے یوگا آرٹس جوڑو ایسی بہت ساری ٹیکنیک بنائی تھی پچھلے سامنے میں اور ان لوگوں نے جو ہے بہت ہی دادہ محنت کری تھی جس سے آنے والی فیوچر جنریشن اپنی بوڈی کو اچھی طریقے سے ٹرین کر شکے مارشل آرٹس کے لئے اس لئے انہوں نے ایسی بہت سارے بگننگ لیول کے ٹیکنیک بنائی تھی جس سے جو ہے بگننگ لیول کے جتنے بھی بچے ہیں وہ آرام سے اپنی بوڈی کو ایک مارشل آرٹس کے لئے تیار کر سکے اور یہ سب چیزیں سروع ہیں تیاس سے تین سو سال پہلے جب دنیا کے اندر ایک بہت ہی بڑا ہومو کرائس آ گیا تھا جس نے جو ہے پورے سکائی کو فارڈ کر رکھ دیا تھا اور اس کریک کے اندر سے بہت ہی سارے موسٹرز ویو نکل کر آئیں ہیں یہ جو موسٹر ویو کی آرمی تھی یہ بہت ہی زیادی بڑی لارج نمبر میں تھی جس نے پورے ورلڈ کو کونکرر کر لیا تھا چاروں طرف سے اور سب ہی ہشٹری کی سب سے بڑی وار کے روپ میں یہ اوبر کر بہار آئی تھی جس میں یومنس اور موسٹرز کے بیچ میں ایک ڈیڈ لیڈ فائٹ ہوئی جس کے بیچ میں سب ہی یومنس مارے جانے لگے کیونکہ یومنس نے ابھی تک جتنے بھی پاورفول ویپنز کو بنایا تھا وہ سب ہی ان موسٹرز کے خلاف میں کسی بھی طرقے سے کام میں نہیں آئی جس کی وجہ سے یومنس سمجھ چکے تھے کہ ان کا انت بہت ہی نزدیک آ چکا ہے پر تب ہی ایک دم سے جو یومنیٹی ہے اسے ایک ہوپ ملی اور اس ہوپ کی مدد اس ہوپ کو پکڑ کر جتنے بھی یومنس تھے وہ دھیرے دھیرے پاورفول ہونے لگے اور وہ ان موسٹرز کے اپوننٹ بننے کے لئے لائک ہو چکے تھے اور یہ اپورشنٹی ملی تھی انہیں مارشل آرٹ سے یہ جو مارشل آرٹ تھی اسی یہ جو ہے ایک سترینڈ سے آئی تھی اور وہ جو پاور ہے وہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ پاور کہاں سے آئی تھی پر یہ جو ہے مارشل آرٹ ترین کرنے کے لئے بہت بڑی اپورشنٹی تھی اور اس سے بنا ایک نیا ایرہ جسے مارشل آرٹس ایرہ کہا گیا اور جس کی وجہ سے یومنیٹی کو ایک نئی ہوپ ملی پر ابھی بھی یومنس کے پاس اتنی پاور نہیں تھی کہ وہ جو ہے بیٹر گراؤنڈ میں جا کر موسٹرز کا صفایہ کر سکے اور انہیں جڑ سے خاتم کر کر موسٹرز ایک ہی دن میں لاکھوں سی ٹیو کو تباہ کر سرنے کی تاگرد رکھتے تھے اس چیز سے یومنیٹی بہت ہی زیادہ کمزور تھی اور اس کی پاس ایک ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ وہ جو ہے ایک سمیہ پہ اتنی سارے موسٹرز کو کیسے ڈیفیٹ کر سکتی ہے پر ایک ایک پرسن اُبھر کر آیا جس نے پوری دنیا میں ایک رائے رکھی جو یہ تھی کہ ورڈ جو ہے سب ہی جتنے بھی ورڈ کی کنٹریز ہیں وہ سب ہی مل کر ریسپونسیلیٹی لیں اس نئے ایرہ کی اور بنائے ایک نیا ماشیل آٹ کا ایرہ جس کے اندر اس کے اندر ایک اورگنائیزیشن بنائی جسے ماشیل آٹ اورگنائیزیشن کہا گیا جسے ساف شکدوں میں ہنٹر اورگنائیزیشن کا نام دیا گیا تھا اور یہ جو ہنٹر اورگنائیزیشن ہے یہ جو ہے فیوچر کی لیگیسی کو بچائے رکھے گی اور نئے آنے والی یومینٹی کے ینگ یوت کو بچائے گی اور انہیں ماشیل آٹ کے لیے پرپیر کرے گی جس سے یہ ماشیل آٹ کے لیے خلاف لڑ سکیں اسی طریقے سے سب ہی کنٹریز نے مل کر ہنٹر اسوشیشن کو بنایا اور اسی کی مدد سے جتنے بھی یومن سے انہیں بھی نئے ٹیکنیک سیگھنے کو ملے ایک دوسرے سے جس کی مدد سے یومنس نے ماشیل کا صفائیہ کرنا شروع کرا اور دیکھا آ جاتا ہے ان سب ہی ہشٹری کے بعد جو راج تھا اس نے بھی اپنے جتنے بھی چودہ سیٹس ہوتے ہیں انہیں کمپلیٹ کر دیا تھا پر ابھی بھی اس کا ہیلتھ اسٹیٹس بلکل بھی بڑا نہیں تھا اس چیز سے بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ گندہ فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کہ میں جو ہوں کتنا زیادہ ٹریش ہوں کہ میں جو ہوں بلکل بھی پریکٹس نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے میری بوڈی اس طریقے کے آدھی نہیں ہے کہ میں جو ہوں پریکٹس کر کر اپنے ہیلتھ اسٹیٹس کو بڑھا سکوں اور میرا نائٹ میر نائٹ میر تو میری سب سے بڑی کمی بن کر رہ چکی ہے کیونکہ میں نے ابھی جتنے بھی پیلز کھائی تھی میڈیسن سب ویشٹ ہو چکی ہے اور میرے پاس کوئی اب تیسرا چانس نہیں ہے جس کی وجہ سے میں دوبارہ سے ریکارنیٹر ہو سکوں یہ میرا سیکنڈ ٹائم ہے اور اس میں بھی میں جو ہوں اگر کتے کی زندگی جی ہوں تو میرا کوئی بھی سیکنڈ ٹائم نہیں ہوگا کیونکہ کتے کی زندگی آپ فرش ٹائم میں بھی جی سکتے اور دکھایا جاتا ہے راج جو ہوتا ہے پھر سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بلکل بھی ہار نہیں ماننی ہے ابھی تو اس نے صرف تین باری ٹائم کر آیا چوتی بار ٹائم نہیں کر آیا پانچ بار نہیں کر آیا چھٹی بار بھی نہیں کر آیا صحیح وہ چھٹی بار میں پاس ہوئی جائے اور دکھایا جاتا ہے ایسی کہتے کہتے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت ہی زیادہ دھلنا دھلنا دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور وہ جو اچانک سے گر پڑتا ہے اور تب ہی اس کی ایک دم سے آگ کھلتی ہے اور وہ اپنے آگ کو ایک الگ سی جگہ پر پاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے نائٹ میئر کے اندر آ چکا ہے اور وہ اپنے آپ کو جگہ آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ جلدی جگہ نہیں تو دوبارہ کی طرح وہ پھر سے اپنے اسٹیٹس کو کم کروالے گا تب ہی ایک دم سے اس کے پیچھے ایک زومبی اٹیک کر دیتا ہے جسے راج سینس کرتے ہو اس سے بچ تو جاتا ہے پر وہ زومبی راج کے اوپر چڑ جاتا ہے راج جو ہوتا ہے اس سے بچنے کوشش کر رہا ہوتا ہے تب ہی جو زومبی ہوتا ہے راج کو کٹنے والا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر راج سمجھ جاتا ہے کہ اس نے زومبی کو پہلے بھی ایک بار مار رکھا ہے تو اس کے لئے اب کی بارے سے مارنا کون سا بڑا کام ہوگا بار جیسے اس نے زومبی کو ڈوج کر کر اپنی جان کو بچایا تھا اب کی بار شاید ایسا ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ زوہ بہت زیادہ پاورفل ہو چکا ہے یہ کچھ الگ زائی چیز ہو رکھی اس کے ساتھ اور دکھایا جاتا ہے راج جو تھا اپنے پوری شریر کی طاقت لگا کر اس زومبی کے پیٹ میں لات مارتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ہیلتھ سٹیٹس جو ہے بے سک زیرو پنٹ سیون ہے پر وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ اس کے جیسے بیکار زومبی سے مارا جائے گا ابیٹوز کی جنرلی شروع ہوئی ہے یہ مارشل آرٹس کی اور دکھایا جاتا ہے راج کے ایک لات کی وجہ سے وہ زومبی دور زا کر گرتا ہے اور راج جو ہوتا ہے اپنے پاس ہی پڑے ہوئے پتھر کو اٹھاتا ہے اور جاتا ہے بھاگ کر اس زومبی کے سر میں دے کر مارتا ہے جس سے اس زومبی کے دار ٹوٹ جاتا ہے اور یہی پروسیس کو وہ بار بار کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے اس زومبی کے کچھ سمیے میں موت ہو جاتی ہے اور راج اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور جیسی وہ کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس زومبی کے اندر بہت زیادہ الگ سب بلیک اولا لکھل رہا ہے جیسی وہ کوئی سمجھ پاتا ہے اس سے پہلے ہی وہ بلیک اولا جا کر راج کے اندر گوچ جاتا ہے جس کی وجہ سے راج کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی بوڑی کے اندر یہ سب کیا دکھائی دے رہا ہے یہ کہ اس کی میموریز ہیں اور دکھائی جاتا ہے راج کو زومبی کی میموریز دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس کے اندر وہ زومبی جو ہوتا ہے جب یوں منتہ وہ بتاتا ہے کسی اپنے دوست کو کہ وہ جو ہے دیفینس کوپ میں ٹریننگ لے رہا ہے اور وہ جلدی ایک کوپ بن جائے گا تب ہی اس کا دوست اس سے کہتا ہے کہ اسے اتنا ڈینجرس کام کیا کرنے کی ضرورت ہے وہ چاہے تو بزنس کر کر بھی اپنی کنٹری کی مدد کر سکتا ہے کوپ بن کر وہ کیا دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو تب ہی وہ زومبی جو اب زومبی بن چکا تھا پہلے وہ یوں منتہ تب ہی وہ بتاتا ہے کہ اسے جو ہے کوئی بھی شوک نہیں ہے اپنی کنٹری میں اپنا نام بنانے کا بس وہ ان لوگوں کی جان بچانا چاہتا ہے جن لوگوں کی جان چلے گئے ہیں ان مانسٹرز کی دوارا اور وہ بدلہ لے گا وہ دکھایا جاتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے ڈریم کو پورا کر لیتا ہے تھوڑی سمیں کے بعد اور وہ دومبی جو ہوتا ہے وہ سرجینٹ بن جاتا ہے بولدیک آفیسر کو بن جاتا ہے ملیٹری کے اندر اور وہاں پر اسے بیس نمبر 1359 دیا جاتا ہے اور وہ جو ہے ڈیفینس ٹیم میں ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے جو ہے سینئر ہوتا ہے ایک طریقے سے وہ اور اپنے جونئر کو جو ہے بوڑی ریکرسٹیکشن ٹیکنیک اور ساتھی میں بریتنگ ٹیکنیک سکھا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ ان دونوں ٹیکنیک سے تم اپنے آپ کو اپنے آپ کو بھوک سے اور سونے سے بچا سکتے ہو کیونکہ یہ دونوں چیز تمہیں جو ہے سروائب کرنے میں دکت دیتی ہیں کیونکہ جب تم بیٹل فیلڈ میں جاؤ گے تمہیں یہ دونوں چیز بہت زیادہ ہی آئیں گی اور ان چیزوں کے ویسے تم مارے جا سکتے ہو پر تم جو اگر ان چیز کو پہلے سے ہی پریکٹس کر لوگے تو تم شاید ان مانسٹرز کی ویپ کی آرمی سے بس سکو اور دکھایا جاتا ہے تھوڑے سمیں کے بعد اس زومبی کو جو ابھی مانسٹرز کے بیٹل فیلڈ میں ہوتا ہے وہاں پر اس کے اوپر مانسٹرز اٹیک کر دیتے ہیں اور یہ سبھی مانسٹرز ایوالڈ ہو کر کریچرز بول تو ایوالڈ مانسٹر میں بدل چکے تھے اور یہ سبھی کے دوارہ ان مانسٹرز کے دوارہ یہ زومبی مارا جاتا ہے اور اس سبھی میموریز کو دیکھ کر راج جوتہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کیا تھا اس کے ساتھ پہلے بھی کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا پر یہ میموری کیس کی تھی کیا یہ زومبی کی تھی پر یہ سب مجھے کیوں دکھائی دی ہیں اور دکھایا جاتا ہے راج جوتہ اس کے اندر ایک دم سے ایک الگ سی پاور اسے محسوس ہوتی ہے جس سے وہ چیک کرتا ہے تو کہتا ہے ہاں میرے اندر ایک الگ سی پاور ہے اور تب ہی دکھایا جاتا ہے راج کے پیچھے ایک اور زومبی آ چکا تھا جو اسے کٹنے والا تھا اسے جو ہے راج سینس کر لیتا ہے اور اوٹومیٹکلی اس کے اندر ایک پاور ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ صرف اپنے ایک ہی پنج سے اس زومبی کے سر کو پھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ زومبی وہیں مر جاتا ہے اور راج جوتہ اسے سمجھ میں آتا کہ اس نے جو ہے یہاں پر کیا کرائے اور اس سے پہلے وہ زومبی تو دھراشائی ہو گیا تھا تب ہی راج جوتہ وہ سوچتا ہے کہ وہ اتنا زلدی کیسے شٹرونگ ہو گیا اس کے صرف ایک اٹیک سے ایک ہی اٹیک سے اتنے پاورفول زومبی کو اس نے مار ڈالا صرف ایک ہی پنج سے یہ تو بہت ہی زیادہ ایمپوسیول ہے اس کے جیسے پرزن کے لیے یہ کیا ہو رکھا ہے اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو جیسے کہ ہم نے لاشٹ اپیسٹوڑ کی اینڈنگ میں دیکھا تاکہ راج نے اپنے ایک ہی پنج سے بہت پاورفول زومبی جو اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اسے ڈیفیٹ کر دیا تھا جس کے بعد راج جوتہ وہ اپنے بوڑی کو چیک کرنے لگتا ہے کہ کہیں اسے کہیں چھوٹ تو نہیں لگ گئی پر وہ چیک کرتا ہے تو بات ہے کہ اسے کہیں بھی کسی بھی جگہ چھوٹ نہیں لگی ہے اور اسے جو ہے بہت ہی زیادہ حیرانی ہو رکھی تھی کہ اس نے اپنے ایک ہی پنج سے ایک زومبی کو مار ڈالائے اور وہ ان سبھی چیزوں کو ٹیریفائی کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے پر اسے کچھ ہی دیری میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈریم ہے اور ڈریم جو ہوتی ہیں وہ آدھے سے زیادہ تو صرف جھوٹ ہوتے ہیں اور ڈریم کا کامی یہی ہوتا ہے کہ تمہیں جو ہے یہاں پر سٹیس فائی کرسکے اپنے سپنوں میں سمجھ سکتے وہ کیا کہنے کا مطلب ہے راج کا اس لئے راج جو ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سرپ ایک بکواہ سے راج جو ہوتا ہے وہ دیرے دیرے چل کر وہ زومبی کے پاس جانے لگتا ہے جس سے وہ چیک کرسکے کہ وہ زومبی جو ہے ابھی زندہ تو نہیں ہے یا پھر مر گیا ہے اور جیسے راج اس کے پاس جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ زومبی کے اندر سے اسی پرانے زومبی کی طرح بلیک کلر کا اورا نکل رہا ہے اسے دیکھتا ہے راج جو تھا وہ چوکن نہ ہو جاتے اور ساتھی میں بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا اگر وہ جو ہے اس بلیک اورا کے زیادہ پاس جائے گا تو شاید اسے دوبارہ پشلی بار کی طرح درد ہونے والا ہے اسی لئے راج جو تھا وہ دوری کھڑا ہو جاتا ہے پر وہ بلیک اورا راج کے پاس آ جاتا ہے اور اسے جو ہے ایک میموری دکھاتا ہے اور اس میموری کے اندر وہ جو ہے اسے ایک انفورمیشن دیتا ہے بیس تیرے سو انسٹ کے بارے میں اور اس بیس نمبر کو دیکھ کر راج جو تھا وہ دوبارہ سے پرزنٹ ٹائم میں آ جاتا ہے چہاں پر وہ جو ہوتا ہے کہنے لگتا ہے کہ میری سر میں تھوڑا سا درد ہو رہا ہے اور یہ جو میموری دکھائی گئی ہے مجھے اس میں بیس تیرے سو انسٹ یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا پر مجھے اس کے بارے میں شاید پتا لگانا ہے اور ساتھی میں اس ڈریم کے بارے میں کہ یہ جگہ کون سی ہے اور اتنی زیادہ ریالشٹک کیسے ہے ان سبھی چیزوں کو راج سوچ رہا تھا تب ہی اس دیکھتا ہے کہ اس کی بوڑی نے اس پورے زومبی کو ایبزوب کر لیا ہے اب صرف اس کا ہیڈی بچا ہے جو بھی کچھ دیر میں ایبزوب ہو جائے گا ان سبھی چیزوں کو جو راج تھا بہت اچھی طریقے سے محسوس کر پا رہا تھا اپنی بوڑی میں کیونکہ اس کی طاقت بہت ہی جلدی بوشٹ ہوتے جا رہی تھی اور ساتھی میں اسے جو ہے یہاں پر ایک کومبک ٹائپ کی ایک ٹکنک ملی تھی تو زومبی کوئی انہیریٹینس بھی کہہ سکتے ہو اس کے بعد راج جو ہوتا وہ ان سبھی چیزوں کو چیکی کر رہا تھا تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ آس پاس کی پوری جگہ ہلنے شروع ہو چکی ہے اس چیز کو دیکھ کر راج پہلے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں پر چل کیا رہا ہے تب ہی اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں پر کیا چل لائے اور وہ جو ہے ان سبھی چیزوں کو کہنے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی سر میں بہت بھیانک درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کے بعد راج اپنے سر کو پکڑ کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنے ہاتھ کو زمین پر بہت تیج مارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے اس سب میں اپنے گھر پر ہے اور وہ اپنے روم کے اندر ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ واپس سے جگ چکا ہے اور جیسے ہی وہ دیکھتا ہے سامنے کی طرف تو پاتا ہے کہ اس کے دروازے پہ کوئی ہے اور وہ اس پہ چلار آئے جیسے ہی راج اس آواز کو سنتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ دو منٹ لوگو میں باہر ہی آ رہا ہوں اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو تھا وہ پسینے میں نہا رکھا تھا اور وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو جیسے ہی راج اپنے دروازے کو کھولتا ہے اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن لنزی دروازے کی اوپر کھڑی ہے جو اسے بینا دیکھے ہی کہنے لگتی ہے کہ تمہیں یہاں پر کچھ بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جو اندر پریکٹس کر رہے تھے مجھے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ تم جو اندر کمرے میں سو رہے تھے اسی لئے مجھ سے جھوٹ مت بولنا کیونکہ میں جو ہوں پاگل نہیں ہوں ان سبھی چیزوں کو جب وہ کہہ رہی تھی تو اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا تھا جیسے ہی لنزی اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے تو وہ چوک جاتی ہے کیونکہ اسے کبھی بھی لگا نہیں تھا کہ اس کا بڑا بھائی کبھی بھی پریکٹس کرے گا وہ بھی اتنی جتنی اس کے پسینے آ رکھیں ہیں اور دکھایا جاتا ہے اس چیز سے لنزی چوکی ہوئی تھی تب ہی راج جو ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ تم میری طرف ایسا کیا دیکھ رہی ہو تب ہی وہ جو ہوتی ہے لنزی اپنے فیس کو موڑ لیتی ہے اور راج سے کہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی تو میں جو یہاں پر ٹیڈ اور موم نے کھانے کے لئے بلایا ہے اور اسی لئے میں تمہیں یہاں پر لینے آئی تھی جو چلو جلدی سے کیونکہ مجھے جو ہے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور دکھایا جاتا ہے اس چیز سے راج جو تھا بہت زیادہ ہو گیا تھا پر لینزی جو تھی وہ تو خوش ہو رکھی تھی کیونکہ اسے اپنے آنکھوں پہ یقین نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے فائنلی یہاں پر تھوڑی سے ایفرٹ سے دکھانا شروع کیا اپنے ورکاوٹ کے ریلیٹڈ اور ساید وہ اب جو ہے پریکٹس کرنا بھی شروع کر چکا اس چیز سے وہ بہت خوش ہو چکی تھی پر راج جو تھا اسے تو بہت برا لگا ہوتا ہے اپنی بہن کی ان سبھی باتوں سے کیونکہ اسے تھوڑی معلوم تھا کہ لینزی اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے پر اسے تو ایسا لگا تھا کہ اس کی چھوٹی بہن اس کی بالکل بھی رسپیکٹ نہیں کرتی اور وہ بتانے لگتا ہے کہ جب وہ لوگ چھوٹے تھے تو ساتھ میں بہت کھیلا کرتے تھے پر جیسے ان لوگ کا سکول میں ایڈمیشن ہوا بولے تو سکول کے فرشٹ ریزلٹ آیا جس میں ہم دونوں کے بیچ میں ہونے والے اتنے بڑے ڈیفرنس کو میں نے دیکھ لیا جس کے بعد میرا اور میری بہن کا اٹیٹیوڈ ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ بدل گیا خاص کر میری بہن کا ہونا بھی کیوں نہیں چاہیے کیونکہ وہ جو ہے کہ جینیس تھی اس کا ٹیلنٹ ایک بہت ہی آؤسٹینڈنگ ٹیلنٹ تھا اور وہ جو ہے اس کے ہیلتھ سٹیٹس اس کے پاس 1.0 اینڈ کومبیٹ ایویلٹی 100 پلس تھی جس سے اسے کوئی بھی اسی بھی طریقے سے بیپ کپ نہیں کہہ سکتا تھا اس کے مقابلے میں میں جو ہوں بہت ہی بڑا کچڑا تھا وہ جو ہے اتنی بڑی جینیس اور میں اتنا بڑا کچڑا جسے تم دیکھ کر ہی سمجھ سکتے ہو اور میری بہن کو لوگوں نے اور زیادہ بھڑکایا کہ تمہارا بھائی کیسا ہے اور تم کیسی ہو تمہیں اور تمہارے بھائی میں لگتا ہی نہیں ہے کہ تم دونوں بھائی بہن ہو اور اسی باتوں سے وہ جو ہے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا اور میں نے بھی اس کو زیادہ باؤ نہیں دیا پر سمجھ کے ساتھ میری چھوٹی بہن کو ایک بہت بڑی یونیورسٹی جس کے دوارہ فری میں ایڈمیشن کا موقع ملا اسی لئے میرے فادر نے اس کا ایڈمیشن دوسری یونیورسٹی میں کروا دیا جس سے ہم لوگ اور بھی زیادہ دور ہو گئے اور دکھایا جاتا ہے کہ زاجن سبھی باتوں سے پرزن ٹائم میں آ گیا تھا اور جیسے وہ اپنی شرٹ کو اتارتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ جو ہے بہت زیادہ مسکولر ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ مسلس اس کی کبھی بھی نہیں تھی اس چیز سے وہ تھا بہت زیادہ چوکا ہوا اور جیسے وہ اپنے ہاتھ کو چیک کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ابھی بھی اس کی جو سٹریند اس کے پاس ہے کیونکہ اسے جب بھی نید آتی تھی اور جیسے وہ جاکتا تھا کچھ بھی نہیں ہوا اسی لئے وہ جو ہے زومبی کی دی ہوئی دو ٹیکنیکس جن میں اسے کومبک ٹیکنیک اور ایکول ٹیکنیک جو سیکریٹ ہے جو ہمیں آنے والے چیپٹرز میں پتہ لگے گی ان میں اسے کومبک ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے اور بہت اچھی طریقے سے وہ کومبک ٹیکنیک کا یوز کر پا رہا تھا اس چیز سے راج ہوتا بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور وہ سمجھ چکا تھا کہ اب وہ جو ہے تھوڑا سا پاورفل بن چکا ہے اسی لئے اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ جو ڈریم دیکھ رہا تھا وہ کوئی بھی فیک یا پھر ڈریم سپنا نہیں تھا وہ سچ میں ایک ریالیٹی تھی جس کی مدد سے وہ جو ہے پاورفل بن چکا ہے اور کچھ سمجھ کے بعد راج جو تھا وہ اپنے گھر کے ڈینر ٹیبل پر آ جاتا ہے جہاں پر اس وہ جو تھا ابھی بھی سوچ رہا تھا ڈریم کے بارے میں اور جیسے اس کے فادر اسے دیکھتے ہیں تو اسے بیٹھنے کے لئے بولتے ہیں اور اس کی مدد اس سے کہتی ہے کہ تم دو منٹ لوگوں میں تمہارے لئے کھانا لے کر آتی ہوں اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو تھا وہ ابھی بھی سوچ رہا تھا کہ یہ سرپیک ریالیٹی ہے یا پھر کوئی سبنا کیونکہ مجھے میرے کوئی اوپر یقین نہیں ہو رہا کہ میں نے میرے ٹیلنٹ کو بڑھا لیا ہے ان سبھی چیزوں کی خوشی میں راج جو تھا اور تھی زیادہ دبا کر چاولوں کو کھا رہا تھا اور اس نے اتنے چاول کھا لیے تھے کہ اپنے گھر کے سبھی چاولوں کو ختم کر چکا تھا اور ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بڑھا تھا اسی لئے وہ جو ہے اپنی ممی سے کھانا مانگتا ہے پیدایا جاتا ہے کہ راج کی فیملی چوک چکی تھی کیونکہ یہاں پر سبھی کھانا ختم تھا اور ساتھی میں سب کا پیٹ بھر گیا تھا پر راج ابھی بھی بھوکا تھا اس چیز سے سبھی لوگ چوکے ہوئے تھے تب ہی راج جو ہوتا ہے معافی مانگتا ہے اور کھہتا ہے کہ اگر کھانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ویسے بھی اس کا پیٹ بھر چکا ہے وہ تو صرف یہاں پر تھوڑی زیادہ پریکٹس کر لیا اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اور دیکھایا جاتا ہے اس بات کو سنتے ہی اس کے فادر اس کے ہاتھ سے رائے اس باول چھین لیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے یہاں پر کسی بھی طریقے سے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ ڈیر جلدی سے جا کر کچھ اور چاول بنا کر لیا وہ راج کیلئے اور دکھایا جاتا ہے کہ راج کی مدر جاتی ہے اور چاول بنانا شروع کر دیتی ہے تب ہی راج کے فادر جو ہوتے ہیں راج کی کندے پر ہاتھ مارتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے بلکل بھی یہاں پر بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم نے یہاں پر پریکٹس کری ہے اسی لئے تمہارے پوری بوڑی ختم بولے تو چوش چکی ہے اسی لئے تمہیں جو ہے یہاں پر تھوڑی سی پاور کو گین کرنا ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانا ہے اسی لئے میں جو ہوں تمہارے لئے اور بھی جیدہ نریشنگ پاورٹس لاؤں گا اور ساتھی میں ٹونک پیل سجر اس کی مدد سے تم اپنے سٹیٹس کو بڑھا سکتے اور ساتھی میں اپنے سمیں کو بچے سے تم یوز کر سکتے اور دکھایا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو سن کر لینزیز ہوتی ہے اپنے فادر کو چڑھاتی اور ان سے کہتی ہے کہ تمہارا یہ جو لڑکا 18 سال کا ہو چکا ہے اس کی عمر میں میرے سکول میں جو بچے ہیں وہ ایک ہنٹر بن جاتے ہیں پر اسے دیکھو یہ تو یہاں پر 0.8 ہیلتھ سٹیٹسٹک بھی نہیں پہنچا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی جلدی اپنی ٹیسٹ کو پاس کر سکتا ہے اس سبھی باتوں کو سن کر رات کے فادر کو بہت ہی غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ لینزی پہ چلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہیں بالکل بھی بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ کس طریقے سے بڑوں سے بات کرتے ہیں تم دھیان دو اور یہ دیکھو تمہارا بھائی کون سے سکول میں کون سے یونیورسٹی میں اور تم جو کتنے بڑے سکول اور یونیورسٹی میں پڑھتی ہو اور یہاں پر میں دونوں چیزوں کا نام اسی لیے لے رہا ہوں یہ سکول اور یونیورسٹی ایک الگ چیز ہے میں اسی لیے ان دونوں کو ایک ہی سینٹس میں بول رہا ہوں کیونکہ یہاں پر مانگا کے اندر یہی چیز لکھی ہے تو مجھے بولنا پڑھ رہا ہے تو اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے دکھایا جاتا ہے کہ راج کے فادر کہتے ہیں کہ تم ایک کتنے بڑی آئی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو اسی لیے تم جو ہی سب باتیں کہہ رہی ہو اپنے بڑے بھائی سے تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا بھائی کس یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اور اس کے ٹیلنٹ کی حساب سے وہ بہت ہی اچھا کر رہا ہے اور تمہیں دیکھو تم تو کچھ بھی نہیں کر رہی اس چیز کو سنتے ہی زنجی جو ہوتی ہے وہ چڑھانے لگتی ہے اپنے فادر کو اور ان سبھی چیزوں کو جو راج تھا وہ انگی نور کر رہا تھا بس وہ تو اپنے بڑی میں ہو رہا ہے اس بدلاب کو چیک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس کے ہیلتھ سٹیٹس ہے جسے آپ سے میں ویٹیکل انرجی بھی بولوں گا کیونکہ آنے والی اگلی اپیس ورڈز کے اندر ہیلتھ سٹیٹس کو ہٹا دیا گیا ہے اور ویٹیکل انرجی کے نام سے ہیلتھ سٹیٹس کو دکھایا گیا ہے تو میں بھی ویٹیکل انرجی بولوں گا اور ویٹیکل انرجی کو چیک کرنے کے لئے راج جو ہوتا ہے وہ ایمیجنیشن چھوڑ کر ٹیسٹ دینے کے لئے ریڈی ہو گیا تھا جس میں وہ جو ہے ڈوجو میں جا کر اپنی طاقت کو چیک کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت کتنی زیادہ بڑھ چکی ہے اسی لئے راج جو ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد رات میں ہی ڈوجو جو وانچون ڈوجو ہوتا ہے وہاں پر چلا جاتا ہے اور ہونچون ڈوجو کا جو اونر تھا سی ای او وہ جو تھا ہونچون ڈوجو کا ماشٹر ہونچون ہی تھا اور وہ جو ہے اس کی فیملی اور وہ اسپیسیلائیشڈ ہیں گے باکسنگ ٹیکنیکس کے لئے اور اس نے جو ہے ٹاپ ٹین بائی سیٹی کے رینک ٹوئنٹی تھر ماشل آٹس کانفرنس کے اندر ٹاپ ٹین پر آیا تھا اور یہاں پر اس نے جو ہے یہاں پر اپنے خود کا ایک ڈوجو کھول دیا اس نے سب پیسو کے بعد اور یہاں پر اگر آپ کو رینک ٹوئر کا ماشل آٹس بننا ہے اس سے پہلے آپ کو رینک ٹو اور رینک ٹھری پہ بھی ہونا چاہیے اور دکھایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ رینک ٹون کا ماشل آٹس بننے کے لئے آپ کے پاس 1.5 ویٹیکل اینرجی اور کومبکٹ پاور 150 ہونی چاہیے اگر آپ رینک ٹو کا ماشل آٹس بننے کے لئے یہاں پر آپ کے پاس 15th ہیلتھ سٹیٹس پوائنٹ ساتھ میں کومبکٹ پاور 1500 ہونی چاہیے اگر آپ کو رینک ٹھری کا ماشل آٹس بننا ہے تو آپ کے پاس ویٹیکل اینرجی اور ہیلتھ سٹیٹس 100 ہونی چاہیے اور ساتھی میں کومبکٹ پاور 10,000 پلس ہونی چاہیے اگر آپ رینک ٹھور کا ماشل آٹس بننا ہے آپ رینک ٹھور کی ماشل آٹس کہلاؤ گے اس چیز کو دیکھنے کے بعد پوشٹر میں راج جو تھا وہ چاک چوکا تھا کیوں کی اگر ریلتھ سٹیٹس جس کے پاس 200 ہے اگر اس کی سوسائیٹی میں اتنی زیادہ عجت ہے اگر جس کے پاس ریلتھ سٹیٹس 300 ہوگا تو اس کی پوجیشن اور سوسائیٹی میں اس کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہی ہوگی اور وہ کس لیول کا ماشل آٹس رینکر کلائے جائے گا شاید وہ ایک ہائی رینکنگ کا ماشل آٹس کلائے جائے گا اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو تھا اس سائیڈ میں لگے ہوئے ایک اور بینر وہ بولے تو پوشٹر کو دیکھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو وانچون ڈو جو میں کومبیٹ سکلز کے لیسنس بولے تو ٹیوشنز کو لینا ہے تو اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا فورٹی تھاؤزن ڈولرز سے اور دکھایا جاتا ہے فورٹی تھاؤزن ڈولرز کو دیکھ کر یہ راج جو تھا بتانے لگتا ہے کہ یہ صرف افورڈے وال بولے تو ویلدی فیملیز کے بچوں کے لیے یہ ہم جیسی پور فیملی کے بچے یہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو تھا وہ وانچون ڈو جو میں گوز جاتا ہے جہاں پر وہ ابھی بھی فورٹی تھاؤزن ڈولرز کی ایکسپینسیف فیس کے وارے میں سوچ رہا تھا پر تب ہی ایک جو کاؤنٹر لیڈی ہوتی ہے وہ راج کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اپنے پاس بلاتی ہے وانچون ڈو جو میں آنے کے لیے ویلکم کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا ریجسٹیشن کے لیے آئے اور ٹوشن کے لیے کیا تب ہی راج اس سے منع کر دیتا ہے کہ وہ صرف یہاں پر اسائیمنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے آئے جس سے وہ اپنی ویٹیکل انرجی اور کومبک پاور کو چیک کر سکے اس چیز کو سن کر اس لیڈی کا مو تر جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ تم جو یہاں پر صرف اپنے ہیلتھ سٹیٹس اور کومبک پاور کو چیک کروانے کے لیے آئے ہو کیا تم یہاں پر کسی بھی طریقے کا اور کچھ کام کرنے کے لیے نہیں آئے تو اسی لیے میں جو ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں بتا سکتی ان سبھی چیزوں کے بارے میں تم خود جا کر روم نمبر ایٹ میں چلے جاؤ جہاں پر اسائیمنٹ مشین رکھی ہیں کومبک پاور والی بھی اور ویٹیکل انرجی والی بھی اور راج جو ہوتا ہے وہ ٹھینک کیوں کر کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور روم نمبر ایٹ میں آنے کے بعد اسائیمنٹ مشین کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھتا ہے اور چیک کرنے لگتا ہے اپنے ہیلتی سٹیٹس کو اور فویٹیکل انرجی کو اور جیسے ہی وہ اپنے ویٹیکل انرجی کو چیک کرتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کی ویٹیکل انرجی 0.963 جسے وہ جو ہے اس کی رینک اپرینٹس رینک ہے اور اپرینٹس رینک کو دیکھ کر راج جو خوشی سے پاگل ہو جاتے اور چلااتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ یا مجھے آگئی میرے کو نہیں لگا تھا کہ میں جو ہوں اتنی جلدی 0.963 ہیلتی سٹیٹس تک پور جاؤں گا صرف ایک ہی گھنٹے کے اندر اس چیز سے میں جو ہوں کلٹیویشن ورڈ کے اندر بولے تو ماشیل آٹ ورڈ کے اندر ایک گوڈ جینیس چلڈرن کہلاؤں گا اس چیز سے وہ جو تھا اس کی خوشی کا بلکل بھی ٹھکانہ نہیں تھا اور من میں بس یہی سوچنے لگتا ہے کہ اب وہ اسے اب وہ جو ہے بہت ہی جلدی اپنی چھوٹی بہن کو پیچھے کر دے گا اور وہ بھی جو ایک جینیس کہلایا جائے گا آیا جاتا ہے کہ راج جو تھا وہ پاسی میں لگی ہوئی کومبیکٹ پاور کی مشین کو بھی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ اس کے اوپر بھی اٹیک کرنے کی بولے تو اپنی انرجی کو چیک کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی ٹکنیک کا یوز کرنے لگتا ہے تو اس کے پیچھے دو فگرز دکھائی جاتی ہیں ایک کا نام زومی نمبر ون اور ٹو ہوتا ہے اور زومی نمبر ون ٹو ایک ساتھ دونوں کی سکھائی ہوئی ایکسپیڈنس اور کومبیکٹ ٹکنیک کا یوز کرتے ہیں راج کے ساتھ مل کر جس سے راج جو ہوتا ہے اور بھی زیادہ پاور محسوس کرنے لگتا ہے اپنے مائنڈ اور بوڑی کے اندر جس کے بعد راج اپنے پوری فورس لگا کر اس مشین کے اوپر اٹیک کرتا ہے جس سے وہ مشین پوری طریقے سے ہل جاتی ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد وہ جو اپنے ریزلٹ کو دکھا دیتی ہے جسے دیکھ کری راج کے نیچے وہ ہوتی زیادہ دوہ نکلنے لگتا ہے کیونکہ آگ لگ گئی ہوتی ہے فائر فائر مچا دی تھی راج نے یہاں پر کیونکہ اس کی جو ہیلتھ سٹیٹس ہے وہ 113 دکھ لی تھی جس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ راج نے جو ہے یہاں پر ٹروم ماشیل آرٹس سٹیٹ کو اچیف کر لیا ہے جس سے یہاں پر راج جو ہے وہ جینئس کی لسٹ میں آ چکا ہے کیونکہ جینئسی بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ہیلتھ سٹیٹس کم ہونے کے بعد بھی ان کی کومبک پاور ان کے ہیلتھ سٹیٹس سے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے انہیں ٹروم ماشیل آرٹس کہا جاتا ہے اس چیز سے راج جو تھا بہت ہی خوش تھا اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر اس نے یہاں پر ایک گھنٹہ سو لیا تو اتنا پاور فل ہو گیا اگر وہ جو ہے یہاں پر نو سے دس گھنٹے سو لیا تو اس کا جو ہے یہاں پر ایک نیا جنم ہو جائے گا بولے تو پنر جنم اور اس کے ہیلتھ سٹیٹس کومبک پاور کس لیول کی ہوگی اسے سوچ کر ہی مزہ آ رہا ہے اور دکھایا جاتا ہے اسی خوشی میں راج جو تھا وہ گھر پر آ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا پر اسے کچھ دیری میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اسے جو ہے یہاں پر بلکل بھی نید آنے والی نہیں ہے کیونکہ اس نے جو ہے یہاں پر اپنی لائف سٹائل کو اتنا زیادہ چینج کر لیا انٹرنیٹ اڈیکٹیو ہونے کے بعد جس سمیں اسے سونا چاہیے تب وہ سو نہیں پاتا جس سمیں اسے پڑھنا چاہیے تب اسے سونا پڑتا ہے ان سبھی چیزوں سے وہ تنگ ہو کر اپنے کمرے کی لیٹ جلا کر پریکٹس کرنے کے لئے ریڈی ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بیشنگ مجھے یہاں نید نہیں آرہی پر مجھے جو ہے یہاں پر اپنے ہیلتھ اسٹیٹس کو اسٹیبلائز کرنا ہی ہوگا جس کے لئے مجھے یہاں پر دوبارہ سے ریڈیو جیمناسٹک کے چودہ بیگننگ کے سیٹ مارنے ہوگے اور دیکھایا جاتا ہے کہ راج جو ہوتا ہے وہ فرسٹ موو کا یوز کرتا ہے تو اس کی بوڈی میں اسے پاور نکلتی ہے پر وہ ایک چیز سے چوک جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بوڈی تھی وہ اپنے ہاں پی موف کرنے لگتی ہے اور بوڈی اسے سمدانے کی کوشش کر رہی تھی کہ تم جس طریقے سے کر رہے ہو وہ طریقہ غلط ہے اور یہ سب زومبی نمبر ون راج کی بوڈی میں کنٹرول کر کر اسے بتا رہا تھا اور راج جو تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ زومبی نمبر ون ہے کیونکہ زومبی نمبر ون ایسا ایک زومبی ہے جس نے اپنے جونئرز کو بریتنگ ٹیکنیک اور بہت ساری دو ٹیکنیک سکھائی تھی جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے جو ہے یہاں پر کچھ سیکھنا ہے تو زومبی نمبر ون سے وہ سیکھ سکتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو تھا زومبی کے بتائے ہو اتری کسی اپنی ٹیکنیک کا جس کی راج کی بوڑی جو ہوتی ہے بہت ہی الگ طریقے کی پاور کو ریلیس کرنے لگتی ہے اور اس چریکے سے راج نے ایک الگ ہی ٹیکنیک کو سیکھ لیا تھا اور اس ٹیکنیک کو ماسٹر کرنے کے لیے راج نے 200 ٹائمز باری سے ریپیٹ ہیا تھا جس کی وجہ سے راج کی پوری بوڑی جو ہوتی بہت ہی زیادہ لیمٹ پوش کرنے لگتی ہے بولے تو راج نے اپنی ساری لیمٹس کو توڑ دیا تھا جس کے بعد راج جو ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ جس ٹیکنیک کو ریڈیو جمناسٹک کے روپ میں یا پھر ایک الگ ٹیکنیک کے روپ میں پچان رہا تھا وہ اصلیت میں ایک بریتنگ ٹیکنیک اور بریتنگ ٹیکنیک جو ہے ایک اچھی ایڈوانس لیول کی ٹیکنیک ہوتی ہے اگر ہم اسے ماسٹر کر لیں یا سیکھ لیں تو ہم جو ہے بہت ہی آرام سے کسی بھی انوارمنٹ میں ساس لے سکتے ہیں اس چیز سے راج بہت ہی خوش تا کہ اس نے یہاں پر فری میں ایک بہت ہی ایڈوانس لیول کی ٹیکنیک کو سیکھ لیا ہے راج جو ہوتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے اگر یہ جو ڈریم یہ جو اپورچنٹی ہے اسے ایک سال پہلے ملی ہوتی تو شاید آج وہ جو ہے بہت ہی پاورفل ہوتا پر ابھی بھی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے وہ ابھی بھی کچھ ہی مہینوں کے اندر اپنی پوری لائف کو چینج کر سکتا ہے اگر یہ جو ڈریم اس کی مدد کرے اور دکھایا جاتا ہے ان سبھی باتوں کے بیچ میں راج کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پوری بوڑی بہت ہی درد کر رہی ہے اور ساتھی میں اسے بہت ہی زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور یہ جو بھوک ہے وہ اسے کھڑا ہونے میں مشکل کر رہی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس نے ابھی یہاں پر کھانا کھایا تھا پر وہ سب یہاں پر اس کی بوڑی میں چوش چکا ہے بولے تو ختم ہو چکا ہے اور ابھی یہاں پر اس کے پاس بلکل بھی تاگت نہیں ہے جس سے وہ کھڑا ہو سکے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر اسے یہاں پر روجانہ پریکٹس کرنی ہے اور پاورفل ہونا ہے اس کے لئے اسے جو ہے یہاں پر کھانے کے اوپر نہیں بہت ساری الگ الگ چیزوں کے اوپر ڈپینڈ ہونا ہوگا چیسے کی الیکزرز ہاربز پیلز اور ناریشنگ پاورر جیسی چیزیں اس چیز کے لئے اس کے پاس پیسہ بھی ہونا ضروری ہے اور پیسہ نہیں ہوگا تو وہ جو ہے بہت زیادہ سفر کرے گا اپنے آپ کو گروہ کروانے میں اور اس کا گروہ تریٹ بہت زیادہ سلو ہو جائے گا ان سبھی چیزوں کو سوچ کر راج جو ہوتا ہے وہ آئیڈیا لگانے لگتا ہے کہ ابھی اس کے پاس ایسا کونسا آپشن ہے جس سے وہ جلدی سے جلدی پیسہ کما سکے اسی لئے اسے یاد آتا ہے کہ اگر وہ جو ہے اپنے سکول میں ہونے والے کمپیڈیشن بائی سیٹی کا اگر اس میں وہاں سکول کی طرف سے ایک سکولرشپ لے لے اور ساتھی میں اپنی پفورنمنس کو بہت ہی بڑی کر لے تو شاید اسے جو ہے یہاں پر ٹین ٹاؤزن ڈولرز تک کی سپونسرشپ ملی جائے گی جس کی مدد سے وہ اپنے ٹیلنٹ کو اویکن کر سکتا ہے اور ساتھی میں اپنی کچھ ایبیلیٹیز کو بھی بڑا سکتا ہے اسی لئے راج جو ہوتا ہے وہ اب مشن بنا لیتا ہے کہ اسے جو ہے یہاں پر سکولرشپ لینی ہوگی سکول کی طرف سے جس کے لئے اس سے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ کرے گا دکھایا جاتا ہے ہمیں مورننگ ٹائم میں سکول سپورٹس جم کو جہاں پر لوکر روم میں سب ہی بچے اپنی سپورٹس ڈریس کو پہن رہے تھے یہاں پر منگ اور راج بھی ہوتے ہیں منگ نے جو ہوتی ہے وہ ڈریس پہن لی تھی اور وہ جو تھا راج کو بتانے لگتا ہے کہ اس نے جو ہے یہاں پر پریکٹیکل کومبیکٹ لیسن کی کچھ چیپٹرز کو پڑھ لیا ہے جس کی بعد وہ اچھے خاصے تو نمبر لائی سکتا ہے اور جیسے ہی وہ اپنی آنک کو کھول کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ راج جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ مسکولر ہو چکا ہے اور ساتھی میں اس کے جو ہے ایپس لکل آئے ہیں اس چیز کو دیکھ کر وہ راج اسے پوچھتا ہے کہ وہ اتنی جلدی سلم ہو اور ایپس والا کیسے بن گیا اس کا کیا راج ہے اسے بھی بہت جلدی ایسی بوری بنانی ہے تو راج جو ہوتا ہے وہ منگ کو اپنے آپ سے دور اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صرف میری محنت کا کمال ہے اور تو دیکھ سکتا ہے کہ میں وہ تھوڑا سا بڑا بھی ہو چکا ہوں جیسے کی میرے بال اور دکھایا جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر رامنگ جو ہوتا ہے وہ راج کو ٹونڈ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے سب معلوم ہے تو نے صرف یہاں پر اسکول کے بچوں کے ٹینشن لینے کے لیے یہاں پر اتنے زیادہ ہیئرز کو بڑھا لیا ہے اور تھوڑی سی بوڑی کیا بنا لی تو تو اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑا آدمی سمجھنے لگا ہے تو جانتا نہیں کہ تُو نے جو ہے یہاں پر میرے سے پنگھا لی کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے میں نے جو ہے پریکٹیکل کمبیٹ لیسن کے کچھ چپٹس پڑھ لی ہیں اور میں جو ہوں یہاں پر دیکھ کمال مچانے والا ہوں اور تھوڑے سمجھ کے بعد یہ لوگ جو ہوتے ہیں سپورٹس جم میں آ جاتے ہیں جہاں پر سبی بچے اور ٹیچر ہوتے ہیں ٹیچر کا نام جو ہوتا ہے وہ ہونگ اور دوانگو ہوتا ہے تو میں سے ہونگ بولوں گا ہونگ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ سبی بچے یہاں پر آ چکے ہیں تو اب ہم جو ہیں بیسک کومبک ٹیکنک یہاں پر پردشن کر سکتے ہیں اور ایک ایک بچے کو میں بلاؤں گا جو یہاں پر اس ٹیکنک کا یوز کر کر مجھے دکھائے گا اور اس کے بعد میں تم سبی کو نمبرز کو دوں گا اور دکھایا جاتا ہے کہ مینگ جو ہوتا ہے وہ راج کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہونگ ہے یہ رینک ٹو کا ماشل آرٹیشت ہے اور ساتھ نیمی اس کے ہاتھ پر جو لگا ہوا نشان ہے وہ سے ایک بیش نے دیا ہے جب یہ بیٹل فیڈ میں گیا تھا تب اور جب سے اس کے عام پر یہ نشان بنایا اور یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوا اور دکھایا جاتا ہے کہ ہونگ جو ہوتا وہ یہاں پر شروع کر دیتا ہے ٹیکنیک کو دکھانا اور کہتا ہے کہ تم سب ہی دیکھو اور اس کے بعد مجھے یہاں پر آ کر دکھانا جس کے بعد میں تم سب ہی کو نمبر کو دوں گا اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو ہوتا بہت دھیان سے ہونگ کی دکھائی ہوئی ٹیکنیک کو دیکھ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ یہ صرف ایک سمپل سی انریفائنڈ ٹیکنیک ہے اور یہ جو ہے اسے یہاں پر بچوں کو دکھا رہا ہے جس سے کہ یہ بہت بڑا تیس مار کھانو اور دکھایا جاتا ہے تو ہونگ جو ہوتا ہے پوری کومبیک ٹیکنیک کا یوز کر دیتا ہے بول تو دکھا دیتا ہے بچوں کو جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب میں نے تم کو یہاں پر اپنی ساری جتنی بھی ٹیکنیک 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 کی وہ سب ہی دکھا دی ہیں جس کے بعد تم سمجھ ہی چکے ہوگے کہ تمہیں جو ہے یہاں پر آ کر سیم اسی طریقے سے کرنا ہے تو اب میں تمہارے میں سے ایک بچے کو بلا ہوں گا جو یہاں پر آ کر اس ٹیکنیک کو دکھائے گا اور دکھایا جاتا ہے کہ ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ یہاں پر یانگ کو پکارتے ہیں اور یانگ نام کا ایک بچہ یہ بچوں کے بھیڑ میں سے اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے اور جا کر ٹیچر کے پاس جانے لگتا ہے اور اسے دیکھ کر سبھی لڑکیاں ہینسم ہینسم چلاری ہوتے ہیں اور کہہ رہی ہوتے ہیں کہ یہ کتنا پاور فل ہے اور دکھایا جاتا ہے ان سبھی کی باتوں کو سن کر جو منگ ہوتا ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے زیادہ پاگل ہو رہے ہیں بلکل گریجی ہو گئے ہیں کسی بھی سڑے لوگ کو دکھے اسے ہینسم بتا رہے ہیں ابھی میرے کو دیکھو یہاں پر پیچھے ایک ہینسم بچہ بیٹھا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جوتہ بہت ہی دھیان سے دیکھ رہا تھا یانگ کو اور یانگ جوتہ وہ سب ہی بچوں کے سامنے آ کر پہلے تو سب کو گریڈ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ تمہارے جیسے گریب بچے میرے جیسے ہینسم بچے کے بارے میں صرف سب نہیں دیکھ سکتے ہیں میرے جیسا بننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور دکھایا جاتا ہے وہ ایسے بڑی لمبی چھوڑی باتیں کرنے لگتا ہے اور یہ سب ہمارے لیے ضرور نہیں نہیں ہے تو ہم نے اسے سکیپ کر دیا اور دکھایا جاتا ہے تھوڑے سمیں کے بعد یانگ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کے ساتھ اس پیر شروع کر دیتا ہے جس میں وہ ٹیچر کے بتائی ہوئی ٹیکنک کا یوز کر رہا تھا ٹیچر کے اوپر جس کے دیکھ کر ٹیچر بھی تھوڑے سے خوش ہو گئے تھے کہ یہ بچے نے بہت ہی جلدی اس کی ٹیکنک جو دکھائی تھی انہیں سیکھ کر اس کے اوپر یوز کرنا شروع کر دیا ہے اور دکھایا جاتا ہے اس چیز کو یانگ بھی دیکھ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ ہاں اس بچے کی جو سیکھنے کا جو طریقہ ہے بہت ہی اچھا ہے یہ بہت ہی جلدی سب ہی چیزوں کو سیکھ لیتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آگنے والے فیوچر میں بہت ہی آگے جائے گا اور دکھایا جاتا ہے راج پر کہتا ہے کہ یہ میرے سے آگے نہیں جا پائے گا کیونکہ میں جو ہوں وہ اپنے خود کی مزدی کا مالک ہوں اور میں ایسے ہی دوبارہ سے زندہ نہیں ہوا اور دکھایا جاتا ہے تھوڑے سپیر کے بعد ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ یانگ کو روک لیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے تم جو یہاں پر پاس ہو چکے اور تم نے جو ہے یہاں پر بہت ہی بڑیہ کرائی اسی لئے یہاں پر میں جو تمہیں کہہ سکتا ہوں کہ تم جو یہاں پاس ہو چکے اور تمہاری مومنٹس میں تھوڑی سی مشٹیک تھی پر زیادہ نہیں تھی تم پریکٹس کروگے تو تم اس آرام سے بڑیہ کر لوگے اور میں فیوچر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم جو کتنے آگے جاؤگے مجھے تم پر بہت زیادہ امیدیں ہیں آیا جاتا ہے کہ یانگ جو ہوتا ہے وہ ٹیچر کو ٹینکیو بولتا ہے اسی تاریف دکھایا جاتا ہے ہونگ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگلے بچے کو میں بلانے والا ہوں تم سبھی میں سے جوا کر اس پیئر کرے گا یانگی سے اور یانگی سن کر یہ سبھی کی فٹ جاتی ہے کیونکہ یانگی جو ہوتا ہے وہ سبھی بچوں سے پیسو میں بھی عبیر تھا اور تھوڑا پاورفل بھی تھا اس چیز سے سبھی بچے ایک دوسرے کی سکل دیکھنے لگتے ہیں پر کسی میں بھی اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ جو ہے اٹھ کے کھڑا ہو اور یانگی سے وائٹ کر سکے اس چیز کو دوائی منگ بھی کہنے لگتا ہے راج اسے کی دیکھو یہاں پر یانگی کے نام سے بچوں کی فٹ کر چار ہو چکی اور کیسے اس پر سپیئر کریں گے اور سپیئر کریں گے بھی تو یانگی اسے چھوڑے گا بھی نہیں کیونکہ یہ جو ہے اسے ہار بلکل بھی پسند نہیں ہے اور دکھایا جاتا ہے وہ راج کو اسے باتیں بتا رہا تھا پر راج جو ہوتا ہے ان سبھی باتوں کو بھی نہیں سن رہا تھا ہونگ جو ہوتا ہے وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا کہ ان بچوں کو بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں پر انہیں جو ہے یہاں پر سپیئر آ کر اپنی تھوڑی پاورز کو دیکھنا چاہیے ہیں کہ ان میں اور یانگی میں کتنا ڈیفرنس ہے جس سے انہیں تھوڑا سا ایکسپیئرینس ملے گا اور سیکھنے کو بھی ملے گا پر یہ لوگ تو یہاں پر بلکل ایسے ڈر رہے ہیں جیسے کہ کوئی انہیں کھائی جائے گا اور دکھایا جاتا ہے یہاں ہی جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر سے اور بھی زیادہ خطرنا کورا ریلیس کرنے لگتا ہے جس کے بعد سبھی بچوں کے اور بھی زیادہ فٹ جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہمیں بلکل بھی کھاڑے ہونے کے لیے بھی موقع نہیں دے رہا تو ہمیں اس سے فائٹ کیسے کریں گے اور دکھایا جاتا ہے اس چیز کو دیکھ کر ہونگ بھی تھوڑا سا چوک گیا تھا کہ یہ جو ہے یہاں پر بچوں کو ڈر آ رہا ہے اپنے انفلینس سے اب میں یہاں کسی روک بھی نہیں سکتا یہ سب جائز ہے اور دکھایا جاتا ہے وہ ادھر ادھر بچوں کو دیکھنے لگتا ہے تب ہی وہ جو ہے چانک سے ایک بچے کی طرف دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ دم ہے اور دکھایا جاتا ہے یہ دم والا بچہ کوئی اور نہیں آنکھوں سے پتا لگیا ہوگا یہ راج ہے اور راج کو دیکھ کر ہی جو ہونگ ہوتا ہے اس سے کہتا ہے کہ چلو ایک تو ملا اس کی آنکھیں اس کی آنکھیں مجھے بتا رہی ہیں کہ اس نے جو ہے یہاں پر بہت اچھے طریقے سے ٹریننگ کری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں جو اسے بلاز ہوں اور دکھایا جاتا ہے یہ ٹیچر ہونگ جو ہوتے ہیں وہ راج جی کو پکارتے ہیں اور راج جی سے کہتے ہیں کہ بڑتوں میں ادھر آ جاؤ تم جو اب سپیئر کرو گے اور دکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے مند میں سوچ رہے تھے کہ میں نے جو ہے اسے کبھی بھی کلاس میں دیکھا نہیں اور شاید یہاں پر کوئی نیا آئے یا پھر یہ چھپ چھپ کے رہتا ہے پر یہاں پر اس نے اپنے آپ کو دکھایا ہے تو شاید اس کے پاس کچھ تو خاص بات ہوگی اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو ہوتا ہے وہ اٹھ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر یہ منگ جو ہوتا کہتا ہے کہ بڑا یہی رک جاؤ جاتا آگے بڑھو گے تو پیٹ پی لے جاؤ گے یہ بہت گندہ مارے گا یہی بیٹھ جا چھپ چھپ زیادہ پرائیڈ پرائیڈ مت کر یہ سب لوکل باتیں ہیں یا چھپ چھپ بیٹھ جا پر راج جو ہوتا وہ کہنے لگتا ہے بھے تو کیا کہہ رہا ہے موٹے تو تھوڑا سوچ تو یہاں پر مجھے بلایا گیا اور میں نہیں جاؤں گا تو میرے کتنی زیادہ بیز دیتی ہوگی اور تجھے کیا لگتا ہے کہ میں نے یہاں پر بلکل بھی تیاری نہیں کری ہے میں پہلے سے بہت زیادہ تیاری کر کے آیا ہوں تو میں جو یہاں پر بلکل بھی ہارنے والا نہیں ہوں اور دکھایا جاتا ہے کہ راج جو ہوتا وہاں پر آ جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے تیچر جو کہتا ہے تو انہوں کو سمجھانے لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے یہ ٹین منٹ کا سپیر ہوگا جس میں کسی کو بھی کسی پر بھی سیریس نہیں ہونے نہ ہی کسی کو جیزا انجر کرنے کا یہ صرف ایک لیسن ہے جس سے تمہیں سیکھنے کو ہی ملے گا اور دکھایا جاتا ہے کہ یانگ جو تھا وہ تو ایک الگی خطرناک اس کے اوپر پر یانگ جو تھا وہ تو اس بات سے دیکھ رہا تھا کہ اس بچے کی آنکھوں میں بلکل بھی ڈر نہیں ہے اس کے لیے اور اس چیچ کو وہ جو تھا دیکھ رہا تھا تب ہی جو ہونگ ہوتا ہے وہ اپنے مند میں کہہ رہا تھا کہ اسے جو ابھی بھی اس بچے کو ڈرتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہا ہے لگتا ہے یہاں پر کچھ تو خاص لے کر آیا اس کی بس کچھ نہیں کچھ تو کوالیٹی چلو پوچھی لیتے ہیں اور دیکھایا جاتا ہے ہونگ جو تھا وہ راج اسے پوچھتا ہے کہ اس کی بیٹیکل نے نیجیب بولے تو ہیلتھ اسٹیٹس لاشٹ ٹائم کتنا نکلا تھا تو راج بتاتا ہے کہ وہ 0.802 لکھلا تھا جسے سنتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کم ہے پر اس کی آنکھیں اور یہ کئی کچھ گلت مشتیک تو نہیں کر رہے کیونکہ کبھی کبھی ہو جاتی ہیں مشتیک ہیں اور دیکھایا جاتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب اسے یہاں پر باپس تو نہیں بیٹھا سکتا اسے جو ہے یہاں پر ٹیسٹ دی نہیں ہوگا اب یہاں پر میری کوئی گلتی نہیں ہے یہ صرف اس کے اٹینشن کی وجہ سے تھا کیونکہ یہ جو ہے یہاں پر اس طریقے سے دیکھ رہا تھا جس سے مجھے لگے کہ یہ جو ہے بہت پاورفول ہے چلو کوئی نہیں دیکھتے ہیں یہ کیا کر سکتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کیا کر سکتا ہوں تمہارے لئے اور دکھایا جاتا ہے کہ راج کہتا ہے کہ تمہیں جو ہے میرے لئے اتنے زیادہ سمپتی اور اتنے زیادہ دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں سب سمجھ رہا ہوں تمہیں یہاں پر مجھے کیا دکھانا چاہ رہے ہو اسی لئے میں کہہ رہا ہوں تم میرے پہ پہلے اٹیک کرو اور دیکھتے ہیں کون جیتے گا تب ہی دکھایا جاتا ہے کی راج نے بہت ہی آرام سے یانگ کا پنچ دیکھ لیا تھا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کے پنچ کو بہت ہی آرام سے دیکھ لیا اور اس کی ساری مومنٹ مجھے بہت ہی ایزی لی دکھائی دے رہی ہیں تو اب یہ سمجھ ہے کہ میرا جو میں اسے اٹیک کر کر اس کے پہلے جب دیفنس کر سکو اپنے آپ کو اس اٹیک سے ڈوچ کرتا ہوں اس کے بعد اسے بہت ہی خطرناک پنچ کو دیتا ہوں اور دکھایا جاتا ہے ایک چانک سے سبھی بچے چوک چکے تھے اور سبھی کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور سبھی بچوں کے مو کھل چکے تھے تب ہی دکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویٹیکل انرجی کم اوپر اگر آپ کے پاس سپیڈ اور پاور ہے تو آپ کسی کے بھی آگے نہیں جھک سکتے اور دکھایا جاتا ہے کہ یانگ کا پنچ بہت ہی ایزی لی طریقے سے جو راج تھا اور وہ پنچ وہ ترنت ہی یانگ کے فیس پر بھٹاک سے رکھ دیتا ہے جس کے بعد جو یانگ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ دور جا کر گرتا ہے جس سے زمین بھی کریک ہو جا جس کے بعد اس طریقے کی حالت کو دیکھ کر ترنت ہی ہونگ جا کر یانگ کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سٹوڈنٹ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں اس چیز سے سبھی بچوں کے مو فٹ گئے تھے اور سبھی بہت ہی زیادہ آیا ہوا تھا کہ اب اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے موسیقی 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 موسیقی